ماشاءاللہ گراس میں بہتری آئی ہے اور ساتھ ساتھ پچز بھی تیار ہو چکے ہیں حیات آباد کرکل سٹیڈیم میں السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پارٹو شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں اس وقت میں موجود ہوں حیات آباد کرکل سٹیڈیم میں اور یہاں پہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں نہیں دکھائی ہے تو میرے ساتھ رہے یہ ہے پاویلین کافی بڑا اور کافی خوبصورت پاویلین فاس فلور آپ سب کو پتا ہے کہ حیات آباد کرکل سٹیڈیم بلکل تیار ہو چکا ہے کچھ جگہوں پہ تھوڑا سا کام باقی ہے باقی جتنے بھی کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ سامنے میرر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں واش رومز کے لیے اور یہاں پہ انسائیڈ واش روم یہ سائٹ میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھایا تھا اور یہاں پہ لفٹ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں وہاں آیا ہوں جہاں میں نے آپ لوگوں کو پارڈ ون میں دکھایا تھا اب یہاں سے میں سٹارٹ کروں گا اور ایک ایک چیز دکھاؤں گا میں آپ کو تو یہ ہے فورت فلور اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید فلور بھی دکھاؤں گا فورت فلور میں بھی میں آپ کو کچھ جگہ دکھاؤں گا یہاں پہ انسائیڈ واش رومز وی آئی پی واش رومز ہاتھ دونے کا جگہ کابی اندیرہ ہے یہاں پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کے علاوہ میں آپ کو مزید چیزیں بھی دکھاؤں گا اور یہ ہے ڈائننگ ہال کانے پینے کا جگہ میں نے آپ لوگوں کو فورت سیکنڈ ترد فلور پارڈ ون میں دکھائی ہیں اب میں آپ کو فورت فلور اور ساتھ ساتھ اوپر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹاپ والے ایریا تو یہاں پہ سیفٹی گریل بھی آپ کے سامنے ہیں سیڈیو کیلئے سیفٹی گریل کا کام بھی یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت میں بالکل آئے ہوں بالکل ٹاپ پہ سامنے لفٹ جتنے بھی کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے لپٹ کے اوپر اور یہ بالکل ٹاپ ایریا ہے آخری فلور ہے یہاں سیفٹی گریل کا کام بھی ہوا ہے درمیان میں اور باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیفٹی گریل کا کام ہوا ہے اور روپ کا کام بھی جتنے بھی تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ فولڈنگ چیئرز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ٹاپ میں یہاں پہ واش رومز کبھی خوبصورت واش رومز وی آئی پی ٹائپ اور یہاں پہ ماربل کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے دیواروں پہ تو یہ اندر کا ویو ہے اس لئے میں آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چاہ سکے کہ یہاں پہ کتنا کام ہوا ہے اور کتنا باقی ہیں اور یہاں پہ چیئرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فولڈنگ چیئرز کا تو خوبصورت چیئرز اب میں آپ کو دوسری سائٹ بھی دکھاؤں گا جس نے بھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرا ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبائیے تو یہاں پہ بھی کچھ رومز انسائیڈ ماربل کا کام یہاں پہ بھی ہوا ہے اور یہاں پہ سیلنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے تو یہ تا بلکل ٹاپ ایریا فولڈنگ چیئرز کا کام یہاں پہ بھی مکمل ہو چکا ہے اب میں نیچے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہے اس وقت میں آپ کو دوسری سائٹ بھی دکھاؤں گا میں نے آپ لوگوں کو پارٹ ون میں وہ نہیں دکھایا ہے تو میرے ساتھ رہے تو یہ ہیں بلکل فوس فلور اور یہاں پہ جتنے بھی کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے کافی صفائی کے ساتھ فوس فلور کا خوبصورت سا ویو اور یہاں پہ میں آپ کو سیلنگ بھی دکھاؤں گا کافی خوبصورت سیلنگ اب میں آپ کو دوسری سائٹ بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور یہ ہے کانٹرول روم اب یہاں پہ میں آپ کو وہ سائٹ بھی دکھاؤں گا اور یہ نماز کے لئے جگہ ہے کافی بڑا ہال ہے اور یہاں پہ بھی ماربل کا کام مکمل ہو چکا ہے انسائٹ یہاں پہ واش رومز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوس فلور کیلئے ہیں اور ساتھ یہاں پہ سیلنگ کا کام بھی ہوا ہے انسائٹ واش رومز میں تو یہ فوس فلور کیلئے ہیں اور یہاں سے اب میں آپ کو دکھاؤں گا گراس تو گراس میں ماشاءاللہ بہتری آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوگا اب میں آپ کو مزید چیزیں بھی دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو سکپ نہ کرے میرے ساتھ رہے یہاں سے میں باہر جا رہا ہوں بیک سائٹ سے میں آپ کو پویلن بھی دکھاؤں گا تو یہ باہر کا ویو ہے یہ بیک سائٹ کا ویو ہے کافی خوبصورت سٹیڈیم حیات آباد کرپل سٹیڈیم پشاور اب میں آپ کو مزید رومز بھی دکھاؤں گا اور یہ کافی بڑا پویلن ہے اس لئے میں آپ کو ایک ایک چیز دکھانے والا ہوں تو یہ پارٹ ٹو ہے یہاں پہ کچھ رومز اور ایک بڑا سا ہال بھی ہے یہاں پہ یہ بڑا سا ہال سلنگ کا کام یہاں پہ بھی ہوا ہے سامنے کچھ میررز بھی ہیں واش رومز کے لئے تو یہاں پہ جتنے بھی کام تا وہ مکمل ہو چکا ہے صرف انسائیڈ واش رومز میں میرر لگانا باقی ہے اور یہاں پہ لفٹ بھی ہیں اس سائٹ کے لئے یہ لفٹ اور یہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ لفٹ کے اوپر جتنے بھی کام تا وہ مکمل ہو چکا ہے اور ساتھ ماروال کا کام بھی یہاں پہ ہوا ہے کچھ خوبصورت ڈیزائن دیا ہے لفٹ کو آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈویو پر ملاقات ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ